مطاہدہ عرب امارات کی چند اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں خبروں کے تفصیل اکتراب جانے سے پہلے ایک ریکوشٹ کروں گا تمام دوستوں سے اگر آپ میرے چلائمیں نائے آیا ہیں تو پلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل کے ایک ایک اونوے بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کرنا مت بھولئے گا چلتے ہیں آج کی اہم ترین نیوز کی طرف اسرائیل میں عمراتی سیاہوں کے پاسپورٹ پر مہر نہیں لگے گی وزارت خارجہ اسرائیلی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان نظار عمر نے العربیہ انگلیس سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اسرائیل میں آنے والے سیاہوں کے پاسپورٹ پر بالعموم ہوائی اڈنوں پر مہر نہیں لگائی جاتی بلکہ انہیں ایک کارڈ کے دور پر مجاز کاغذ کا ٹکڑا دیا جاتا ہے جس کو دکھا کر وہ ملک داخل ہو سکتے ہیں ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا عمرات سے آنے والے سیاہوں کے پاسپورٹ پر دخول اور خروج کی مہر لگائی جائے گی اس کے جواب میں انہوں نے مزید کہا کہ اس موضوع پر دونوں ملکوں کے درمیان آئندہ بات چیت میں مزید تباتلہ خیال کیا جائے گا اسرائیل میں یو اے کے پاسپورٹ پر مہر لگانے کا معاملہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ بعض عرب مالک اسرائیلی مہر زدہ پاسپورٹ کے حاملین کو اپنے ہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے اسرائیل کا پڑوسی لبنان بھی ایسے مالک میں شامل ہے متحدہ عرب امارات نے پہلے ہی اسرائیلی مہر زدہ پاسپورٹ کے حاملین کو ملک میں آنے کی اجازت دے رکھی ہے اسرائیلی شہری اگر اپنے ملک کے علاوہ کسی اور ملک کے جاری کردہ پاسپورٹ استعمال کریں تو انہیں بھی داخلے کی اجازت دی جاتی ہے واضح رہے کہ اسرائیل کے شہریوں کی ایکسریت امریکہ سمائیت مغربی مالک کی شہریت بھی رکھتی ہے یو ائی نے گدشتہ سال دسمبر میں اسرائیلی پاسپورٹ کے حامل افراد کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا تھا مگر یہ احساسنہ انہیں دوبائی میں مناقض ہونے والی نمائش 2020 ایکسپورٹ 2020 میں شریک ہونے کے لیے دیا گیا تھا تاہم کرونا کی وبا کی وجہ سے اس عالمی نمائش کو ایک سال کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے بستیوں کی تعمیر کی اسرائیلی پالیسی ناجائز ہے سعودی عرب نے کہا ہے کہ ریاض فلسطین اور اسرائیل کے درمیان عرب امن مہدے کے تحت امن کا پابند ہے عرب نیوز کے مطابق گزشتہ جمرات کو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کے اعلان کے بعد سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان شہزادہ فیصل بن فرحان کا یہ بیان جرمنی کے شہر برلن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران سامنے آیا انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب بستیوں کی تعمیر اور الہاق یک طرفہ اسرائیلی پالیسیوں کو ناجائز اور دو ریاستی حل کے لیے نقصان دا سمجھتا ہے سعودی وزیر خارجہ نے جرمنی میں پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ اسرائیل کے یک طرف اقدامات فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان امن کے مواقع میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ اپنے جرمن ہم منصب سے ایران پر اسلے کی پابندی میں توسیقی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا ہے ایران حسیوں کو اسلہ سے لیس کر رہا ہے شہزادہ فیصل بن فرحان کا لیبیا کے بہران کے حوالے سے کہنا تھا کہ سعودی عرب لیبیا کے بہران کے حل کے لیے بلن کانفرنس کے مقررہ کردہ اصولوں اور کاہرہ امن منصوبے کا حامی ہے اب چلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کے طرف متحدہ عرب امارات ماں نے بیٹے کو گردہ آتیا کر دیا تاکہ وہ صحت مند ہو کر اپنی تعلیم مکمل کر سکے خلیج نیوز کے مطابق دبئی میں ایک والدہ نے اپنے انیس سالہ بیٹے کو ایک گردے کا آتیا کیا تاکہ وہ صحت مند ہو کر اپنی گریجویشن مکمل ہونے کی تقریب میں شرکت کر سکے عمیر اپنی بیماری کی وجہ سے اسکول چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تھا اور وہ فائنل امتحانہ دینے سے کاسر تھا تاہم ماں کی طرف سے آتیا کیے گئے گردے کی پیوندکاری کے بعد صحتیاب ہو کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا ملا اور گزستہ ماہ اپنے ہائی سکول سے گریجویشن مکمل ہونے کی تقریب میں شرکت کی جہاں اس نے ایک تقریر بھی کی اسکول میں اپنے آخری سال کے دوران امریکی طالب علم عمیر کو سردرد محسوس ہونے لگا اور اس کی نظر دھندلے پن کی شکار ہونے لگی جس کے بعد اس نے اپنی ماں کے ساتھ آنکھوں کے مہر ڈکٹر سے ملاقات کی تاہم ڈکٹر مہینے سے ایک بہت بڑے مسئلے کی تشخیص ہوئی عمیر کے مہینے سے پتا چلا کہ اس کی آنکھوں کے پٹھوں میں فشار خون بہت تیز ہے اور اس ہائی بلٹ پریشر کی وجہ سے اس کے گردے متاثر ہو چکے ہیں اور وہ محض آٹھ فیصد کام کر رہے ہیں عمیر کہتے ہیں کہ جو کچھ میری ماں نے کیا میں اس کے لئے اس کا شکر گزار ہوں میں اس کی قربانی کو سراتا ہوں مجھے پیدا کرنے کے علاوہ یہ دوسرا توفہ تھا جو اس نے مجھے دیا میں نہیں جانتا کہ مجھے زندگی کا دوسرا موقع دینے پر میں اپنی ماں کا کیسے شکریادہ کروں عمیر نے مزید بتایا کہ سرجری کے بعد وہ بہت اچھا محسوس کر رہا ہے اور خود کو انرجی سے بھرا محسوس کر رہا ہے اب چلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کے طرف متحدہ عرب مارات میں مقیم پاکستان نزاد خاندانوں نے اجمان میں لگی آگ کے نقصان زدگان کے لئے امداد کا اعلان کر دیا متحدہ عرب مارات میں مقیم سو خاندانوں کے پانچ سو افراد کو کھانے پینے کے ساتھ دیگر ضروریات کی چیزیں بھی پہنچائی جا رہی ہیں پاکستان اسوسییشن دوبئی کے ڈاریکٹر رزوان فینٹسی نے میڈیا کو بیان دیا ہے کہ سو خاندانوں کے پانچ سو افراد کے لئے پیکٹ تیار کر لیے گئے ہیں جن کو متاثرین کے لئے دستیاب بنا لیا گیا ہے اجمان میں واقعی ایرانی مارکیٹ میں اگست پانچ کو آگ لگی تھی جس میں ساری دکانیں جل گئی تھی جبکہ ان دکانوں میں رکھا سامان بھی خاکستر ہو گیا تھا پاکستان اسوسییشن دوبئی نے ان مشکل حالات میں دکانداروں کی مدد کرنا شروع کر دیا ہے جن میں زیادہ تر ایرانی بھارتی اور بنگلہ دیشی باشندے شامل ہیں پاکستان اسوسییشن نے افراد کو فوڈ پیکٹ پہنچا رہی ہے جس میں ایک پیکٹ پر پانچ افراد کا آسانی سے گزر بسر ہو سکتا ہے دوستو یہ تو تھی کچھ اہم اپ ڈیٹ جو آپ دوزن شیئر کر رہی ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی